مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں جو بچے ہیں سن سمیٹ لو از فرحت اشتیاق کس نمبر پانچ اس کا گھر قریب تھا یا وہ واقعی اپنے دعوے کے مطابق تیز ڈرائیونگ کرتی تھی جو محض پندرہ منٹ کے اندر اس کے ہوتل میں موجود تھی وہ ہوتل کی لابی میں اس کا انتظار کر رہا تھا لیزا نے اسے کال کی تھی میں پہنچ گئی ہوں تم باہر آ جاؤ وہ اپنا لیدر بریف کیس ہاتھ میں لیے باہر آ گیا تھا اسے سخ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا کسی سے آپ اتنی بدتمیزی کریں اور پھر محض بارہ گھنٹوں کے اندر اندر اسی شخص سے مدد لیں اسے لیزا کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا مگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی تھی اس نے کریم کلر کی جلسی ٹی شٹ بلیک جینز کے ساتھ پہن رکھی تھی اس کے سرخی مائل براؤن بال شانوں سے کچھ نیچے آتے تھے اور اس وقت کھلے ہوئے تھے اس نے آگے کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کر رکھا تھا پنک لپس چک اس کے ہونٹوں پر سجی تھی ہمیشہ کی طرح نفیس اور ڈیسنٹ نظر آ رہی تھی وہ سیٹ بیلٹ باندے ہوئے بیٹھی تھی چاہو سکندر چاہو وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اس نے بھی سیٹ بیلٹ باندھ لی تھی پانچ پینتیس پانچ چالیس پر سورج تلو ہوا کرتا تھا گویا ابھی سورج بھی تلو نہ ہوا تھا جب سوا پانچ بج انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا آئم سوری لیزا تمہیں میری وجہ سے اس قدر زہمت اٹھانا پڑ رہی ہے جو وقت لوگوں کے سونے اور آرام کرنے کا ہوتا ہے اس وقت اپنے آرام دے بستر سے نکل کر وہ اسے ایک دوسرے شہر پہنچانے جا رہی تھی وہ سخ شرمندگی محسوس کر رہا تھا اس کے ساتھ اس نے ایسا کونسا دوستانہ روئیہ رکھا تھا جو بدلے میں اپنے لئے کسی احسان کی توقع رکھتا اتنے پرتکلوف بھاری بھرکم جملے مت بولو تم روبرٹو کے کولیگ ہو اور روبرٹو میرے بچپن کا دوست ہے وہ اگر روما میں موجود نہیں ہے تو اس کے غیر موجودگی میں مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے وہ اس کے طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی تم اس وقت جاگی ہوئی کیسے تھی اسے یاد آیا وہ فون پر یہی کہہ رہی تھی کہ وہ جاگی ہوئی تھی لیزا اس کے سوال پر ہسی میں اپنی سٹوڈیو میں تھی پینٹنگ کر رہی تھی تمہارا شاید کبھی واسطہ نہیں پڑا ہم آرٹس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کام کی دھن سوار ہو جائے تو دن اور رات کے احساس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اس کی نگاہیں سٹریرنگ پر جمعے لیزا کے ہاتھوں پر پڑی اس کی انگلیاں لمبی مخروطی تھی بلا شبہ یہ ہاتھ ایک آرٹسٹ ہی کے ہاتھ تھے ٹرین میس ہونے کی فکر اور نیپلز وقت پر پہنچنے کی پریشانی میں اس اپنا درد بھول گیا تھا اب پرسکون ہو کر گاڑی میں بیٹھا تھا تو درد کا احساس جاگا تھا وہ لوگ ہائیوے کی طرف روا دوا تھے لیزا کا دعویٰ تھا کہ وہ سے ساڑھے ساتھ اور پونے آٹھ کے بیچ نیپلز پہنچا دے گی اسے دوبارہ درد کی شدت محسوس ہونے لگی تھی وہی گردن کے پچھلے حصے سے اٹھتا کنتھے اور بازوں تک جاتا ہوا درد اس وقت صرف اس کے سر میں درد نہیں ہو رہا تھا ایک دو منٹ کے لئے اس نے آنکھیں بند کی تھی سیٹ کی پشت سے کمر ٹکائی تھی اس کا خیال تھا کہ لیزا کی توجہ ڈرائیونگ پر ہے اس کا دھیان اس پر نہیں گیا ہوگا تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی لیزا نے اسے پوچھا ٹھیک ہے وہ اپنے الفاظ میں زور پیدا کرتا فوراں بولا مجھے نہیں لگ رہی وہ جواباً سنجیدگی سے بولی اس بار وہ جواب میں چپ رہا تھا اس کا اپنی طبیعت کو موضوع گفتگو بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا چونکہ اسے گردن دائیں بائیں کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی اس لیے اس سے بات کرنے کے لیے وہ پورا کا پورا اس کی طرف گھوما اب جبکہ وہ اس کا احسان لے چکا تھا اور وہ اتنی گیر معمولی حد تک جا کر اس کی مدد کر رہی تھی تب اخلاق اور تہذیب کا تقاضی یہی تھا کہ وہ اپنے کل شام کے رویے پر اس سے معذرت کرے اس کے کچھ کہنے سے بھی پہلے پتہ نہیں لیزا نے اسے اتنے غور سے کیوں دیکھا تھا وہ سنجید کی عبور دوباری سے گویا ہوا تھا آئی ایم ایکسٹریملی سوری لیزا میں نے کل تمہارے ساتھ کافی مس بہیب کیا تھا ایکچلی میں کسی اور بات پر اپسٹ تھا کہ میں تمہارے سامنے آگئی اور تم مجھ پر خفا ہو گئے وہ اس کا جملہ اچک کر مسکرا کر بولی جملے کے اختتام پر وہ جیسے اپنی ہی کہی بات کا مزہ لیتی ہنسی اسے اتنی ملاقاتوں کے بعد اب اندازہ ہو چکا تھا کہ بات بے بات مسکرانا اور بے تہاشا بولنا اس لڑکی کی عادت تھی بے فکر رہو میں نے تمہاری باتوں کا برا نہیں مانا مجھے کل ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کسی اور بات سے اپسٹ ہو ویسے تم کس بات پر اپسٹ تھے پھر وہی ذاتی سوال آخر یہ لڑکی اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کیوں کرتی تھی شاید نہیں یقیناً اس کے چہرے پر ایسے تاثرات آئے تھے کہ وہ اس سوال کو ناپسند کر رہا ہے تب ہی وہ جلدی سے معذرت کرنے والے انداز میں بولی نہیں بتانا چاہتے مد بتاؤ مگر دوبارہ مجھ پر اپسٹ مد ہونا جملے کے آخر میں وہ مسکرائی تھی تکلیف کے باوجود اس بار وہ بھی مسکرائیا تھا تمہاری گردن میں تکلیف ہے اسے اب لیزہ کا چند منٹ قبل اپنی جانب بغور دیکھنا سمجھ میں آیا تھا وہ جس طرح پورا کا پورا اس کی طرف گھوما تھا بات کرنے کے لیے اسے لیزہ نے محسوس کیا تھا بیک کو پیچھے کی طرف کر دیا تم آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ چاہو تو پیچھے سیٹ پر لیڑ جاؤ وہ اس آفر پر اب کی بار ہنس پڑا تھا تم کیوں ہنسے میں نے کیا کوئی لطیفہ سنایا ہے لیزہ نے اسے گھورا کچھ نہیں ایسے ہی وہ ہنسی روپ کر بولا تم کیا پینٹ کرتی ہو اس نے پہلی بار اس سے کوئی سوال کیا تھا اس کے بارے میں کچھ پوچھا تھا زیادہ تر لینڈسکیپ سٹیل لائف اور پورٹریٹس کبھی کچھ اور موڈ بن جائے تو وہ بھی پینٹ کر لیتی ہوں ورنہ میرے خاص موضوعات یہی ہیں وہ مسکر آ کر بولی پھر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی تم دوہا میں رہتے ہو ہاں تمہاری فیملی بھی وہی رہتی ہے لیزہ نے یہ سوال شاید یوں ہی پوچھ لیا تھا مگر اس کے لب ایک دم ہی بھنچ گئے تھے چہرے پر سختی اور کھردرہ پن آ گیا تھا بہتر ہوگا لیزہ اگر تم مجھ سے پرسنل سوالات نہ کرو سخت لہجے میں بولتے بولتے اسے ایک دم ہی یاد آ گیا تھا کہ وہ اس وقت اس کی گاڑی میں اس کے آسرے پر اس کی مدد کے سہارے نیپلز جا رہا ہے تب فوراں ہی اپنی ٹون نارمل کر کے اپنے سخت جملے کا اثر زائل کرنے کے لئے بولا میں اکیلا ہوں میری فیملی نہیں ہے لیزہ نے اس کے طرف دیکھا اس نے اس کے فیملی نہ ہونے والے جملے کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا اس نے اگر نوٹس لیا تھا تو اس کے پل بھر میں بدلتے لبو لہجے کا ایک اٹالین لڑکی کے لئے فیملی کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی جو وہ اس کے جملے میں موجود کرب کو محسوس کر پاتی ہو تو مچے خاصے بتتمیز پر سچ کہوں یہ بتتمیزی تمہیں سوٹ کرتی ہے وہ جملہ مکمل کرنے کے بعد مسکرائی تھی وہ جس رفتار سے ڈرائیونگ کر رہی تھی اسے یقین تھا وہ اسے مقررہ وقت سے پہلی نیپلز پہنچا دے گی ایک دو بار تو اس نے اتنے خطرناک انداز میں موڑ کاٹا تھا کہ اسے لگا تھا اب ایکسیڈنٹ ہوا کے تب تو مجھے ٹائم پر پہنچانے کے لئے سپیڈ سے ڈرائیو کر رہی ہو نہیں یہ میری عادت ہے ان فیکٹ یہ تمام اٹالینز کی عادت ہوتی ہے فاسٹ ڈرائیونگ ہم اٹالینز کی پہچان ہے جو بات قابل فخر ہرگز نہ تھی وہ اسے بھی فخری انداز میں بیان کر رہی تھی وہ اس کے فخری انداز میں گردن انچی کر کے بولنے پر مسکر آیا تھا چند منٹ خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد لیزا نے اس کی طرف دیکھا وہ سیدھا بیٹھا ونڈ سکرین سے اس پار ہائیوے کو دیکھ رہا تھا لیزا کی نگاہیں محسوس کر کے وہ پھر گردن اس کی طرف نہ گھما سکنے کے باعث سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پورا اس کی طرف گھوما تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے نا تم نے کوئی میڈیسن لی اس نے نرم لہجے میں پوچھا میڈیسن لے لی تھی تکلیف زیادہ نہیں ہے لاؤ میں ڈرائیو کروں اس نے لیزا سے کہا اتنی صبح صویرے وہ سے دوسرے شہر پہنچانے جا رہی تھی اسے مسلسل شرمندگی کا احساس تھا تم آرام سے بیٹھو اور میری ڈرائیونگ سے لطف اندوز ہو وہ مسکر آ کر شرارت بھرے انداز میں بولی تمہاری اس ڈرائیونگ کے دوران صرف اللہ یاد آ سکتا ہے اور آ رہا ہے وہ اسی کی ٹون میں جواباً بولا لیزا کھل کھلا کر ہسی تھی میری یہ ڈرائیونگ ہی تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچائے گی اسے بعد بے بعد کس قدر ہنسنے کی عادت تھی تم نے میرے رومہ میں اب تک کہاں کہاں گھوم لیا کتنی جگہوں کی سیر کر لی چند منٹوں کی خاموشی کے بعد لیزا نے اس سے پوچھا اس کے میرے رومہ کہنے میں اپنے شہر کے لیے بے پناہ محبتیں چھپی ہوئی تھی کسی بھی جگہ کی نہیں میں نے صرف وایا باربرینی اور وایا وینیتوں کے آس پاس کی جگہ آتے جاتے دیکھی ہیں وہ صاف گوئی سے بولا کیا تم ایٹرنل سٹی میں ہو دنیا بھر کے ٹورسٹ کی فیورڈر جگہ پر آئے ہوئے ہو اور وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا وہ حیرت کی زیادتی سے چلائی تھی لیزا کے لفظ اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے شہر سے محبت کرتی ہے اور اس پر فخر میں بھی مبتلا ہے ہاں میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میرا دل بھی نہیں چاہا تھا وہ جواباً سنجیدگی سے بولا تھا لیزا نے افسوس سے سر ہلایا تھا لیزا نے اپنے وعدے کے مطابق پونے آٹھ بجے اسے نیپلز پہنچا دیا تھا پیزا کے پیدائش شہر نیپلز میں خوش آمدید لیزا نے مسکرا کر قدر فخری انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا وہ جواباً فوراً بولا انڈ اورگنائز کرائم اور منظم جرائم لیزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا وہ اپنے روما ہی سے نہیں وہ پورے اٹلی سے محبت کرتی تھی تب ہی اس کے خلاف کچھ سننا اسے پسند نہیں تھا کیوں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا پیزا کی پیدائش نیپلز میں ہوئی تھی تو دنیا بھر میں منظم جرائم کا آغاز بھی تو یہی سے ہوا تھا کیا یہاں کا مافیا کا مورا دنیا کا خطرناک ترین مافیا نہیں؟ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا اب پر سکون تھا اس لئے اسے لیزا کو چڑانے میں لطف بھی آیا تھا ہاں ہے مگر عام لوگوں کے ساتھ یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے نیپلز کی ریپوریشن بری زیادہ ہے وہ فوراں نیپلز کے دفاع میں بولی تھی آٹھ بجے وہ اسے اس سڑک پر لے آئی تھی جہاں اس کمپنی کا ہیڈ آفیس واقع تھا جن کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی جس علاقے میں وہ تھے وہاں جدید عمارتیں تھی وہ سامنے نظراتی بیلڈنگز کو دیکھ رہا تھا جب لیزا اس سے بولی نیپلز کے دو رخ ہیں ایک تاریخی اور ایک موڈرن اس موڈرن علاقے سے ذرا نکلو تو تمہیں تاریخی عمارتیں گرجا گھر اور فوارے جا بجا نظر آئیں گے اس نے سر اسبات میں ہلایا تھا وہ اپنی ویل پاور کو استعمال کر کے تکلیف اور درد کے کسی بھی احساس کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے رہا تھا آدھے گھنٹے بعد اس کی میٹنگ تھی اور اس کے لئے اسے بہت الٹ اور ایکٹیو رہنا تھا اپنے ذہن کو مکمل طور پر حاصل رکھنا تھا اب چونکہ اس کی منزل نزدیک آ چکی تھی گویا لیزا کا شکریہ ادا کرنے کا وقت آ چکا تھا اس نے دل میں ارادہ کیا تھا وہ اکلی سے واپس جانے سے قبل لیزا کو کوئی بہت اچھا اور قیمتی تحفہ دیکھ کر جائے گا اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لئے نہیں یہ تو بہت چھوٹی سوچ ہوتی مگر اسے یہ ضرور بتانے کے لئے کہ وہ اس کے خلوص اور دوستانہ رویے کی دل سے قدر کرتا ہے تمہارا بہت شکریہ لیزا تم آج حقیقت میں میرے لئے رحمت کا فریشتہ بنی ہو تمہاری وجہ سے میں نیپلز ٹھیک وقت پر پہنچ پایا ہوں اس نے تشکر کے احساس سے لبریز الویدائی جملے بولنے شروع ہی کیے تھے کہ لیزا گاڑی کو ایک بار کے پاس لا کر روکتی ہوئی بولی ابھی کہاں سے شکریہ آ گیا جب ہم روما واپس پہنچ جائیں گے تب میرا شکریہ ادا کرنا تم یہاں رکو گی مگر کیوں دیکھو میری دونوں طرف کی ٹرین کی سیٹس ریزروڈ تھیں میں شام میں اپنے تیہ ہوئے پروگرام کے مطابق آلٹا ویلوسٹا سے روم آ جاؤں گا اور میں اتنی لمبے ڈرائیو وہ بھی خالی پیٹ کر کے واپس روما روانہ ہو جاؤں مجھے کیا پاغل سمجھ رکھا ہے سینئور سکندر میں نے ابھی ناشتہ کرنا ہے کچھ دیر آرام کرنا ہے پھر جاؤں گی واپس تمہیں ساتھ لے کر مجھے ڈر ہے کہیں تم پھر نہ اپنی ٹرین مس کر دو لیزا اسے جواب دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی آ جاؤ ناشتہ کر لیتے ہیں جلدی سے پھر تمہاری میٹنگ کا ٹائم ہو جائے گا وہ مسکرا کر کہتی گاڑی سے اتر گئی تھی لیزا کا انداز اٹل تھا گویا وہ اسے ساتھ لے کر ہی واپس جائے گی وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر آیا اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ امریکہ میں گزارا تھا جہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں شراب نوشی کے لیے جائے جاتا تھا اٹلی آ کر اسے پتا چلا تھا کہ یہاں بار کا مطلب امریکہ والے بار سے بلکل مختلف تھا یہاں بار کا مطلب وہ جگہ تھی جہاں اٹلیانز صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے کافی پینے اور ناشتہ کرنے آیا کرتے تھے اسی طرح شام یا رات کے اوقات میں بھی یہاں زیادہ تر اٹلیانز کافی پینے ہی کے لیے میزوں پر بیٹھے نظر آتے تھے اس کے علاوہ بار ہی سے لوگ اپنے روز مرہ کے استعمال کے دودھ کے ڈبے اور بوٹلز خریدا کرتے تھے یہ بارس اٹلیان سوشل لائف کا ایک اہم حصہ تھے وہ جتنے دنوں سے روم میں تھا روزانہ آفیس جاتے وقت راستے میں پڑھتے ایک بار پر لوگوں کو سینڈوچ پیسٹری ڈونٹ کے ساتھ جلدی جلدی کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے دیکھا کرتا تھا یہ جلدی ان کے اپنے کام پر پہنچنے کی اجلت کو ظاہر کیا کرتی تھی وہ دونوں اندر آ گئے تھے کاؤنٹر کے پیچھے جو بار ٹینڈر کھڑا تھا لیزا نے اس کو دو سینڈوچیز اور دو کپ کافی کا آرڈر کیا تھا وہاں کچھ لوگ میزوں پر بیٹھے کافی اور پیسٹری یا سینڈوچیز کھا رہے تھے جبکہ زیادہ تعداد میں لوگ کاؤنٹر کے سامنے ہی کھڑے جلدی جلدی اپنا ناشتہ نمٹانے میں مصروف تھے وہ اور لیزا ایک میز پر بیٹھ گئے تھے تم پلیز اپنی سہولت کے حساب سے واپس چلی جاؤ میری میٹنگ پتا نہیں کتنے گھنٹے چلے وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے اس سے بولا وہ اسے اپنی وجہ سے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا سینئور سیکندر میں کوئی بھی کام ادھورہ نہیں کرتی یہ میری عادت ہے تمہیں ساتھ لے کر آئی ہوں تو اب ساتھ واپس بھی لے کر جاؤں گی ایسی دکھی شکل مت بناو میں آج کافی سالوں بعد نیپلز آئی ہوں تمہاری بدولت اگر یہاں آ ہی گئی ہوں تو تھوڑا وقت یہاں گزارنا چاہتی ہوں جب تک تم اپنی میٹنگ میں مصروف ہوگے میں یہاں کی کچھ آٹھ گیلریز کو وزٹ کر لوں گی پیزا کھا لوں گی بڑا عرصہ ہو گیا مجھے نیپلز کا پیزا کھائے ہوئے وہ اسے یہاں نہ رکنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا پانچھے منٹ میں اپنے اس مختصر ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں باہر نکل آئے تھے لیزا نے اسے اس کمپنی کے آفیس کے سامنے اتار دیا تھا جب تمہاری میٹنگ ختم ہو جائے تو مجھے کال کر دینا وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس سے بولی تھی وہ لیزا پر سے اپنی سوچ کو ہٹاتا ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا تھا کہ سردست اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی میٹنگ تھی میٹنگ ختم ہونے پر اس نے لیزا کو کال نہیں کی تھی اسے یہ بات ہی بہت غلط محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنے دس کام چھوڑ کر یہاں نیپلز میں اس کی خاطر رکی ہوئی تھی مگر لیزا نے خود ہی اسے فون کر لیا تھا ختم ہو گئی میٹنگ ہاں وہ آج صبح صویرے سے اس کے احسان لیتا شرمندہ سے شرمندہ ہوئے چلا جا رہا تھا آج آؤ باہر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں وہ فوراں ہی باہر آ گیا تھا تم یہاں کب سے میرا انتظار کر رہی ہو پندرہ بیس منٹ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے زیادہ دیر سے نہیں کھڑی جتنی دیر تمہاری میٹنگ چلی ہے میں نے دو آٹھ گیلریز وزٹ کر لی ایک دو جگہ اور بھی دیکھنے کا موٹ تھا بچپن کی کچھ یادے تازہ کرنے کا مگر میں نے سوچا وہاں کہیں مجھے دیر نہ لگ جائے پھر بلا وجہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑے گا وہ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا تمہاری میٹنگ کیسی رہی بہت اچھی سب کچھ بلکل ٹھیک ہو گیا وہ پر سکون انداز میں بولا لیزہ کے چہرے پر خوشی بھرا تاثر آیا تھا چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے اس نے میٹنگ کے اچھے انداز میں ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی فوراں اس کی طبیعت بھی پوچھی ابھی وہ اس سوال کے جواب میں کچھ بھی نہ بولا تھا کہ وہ فوراں سنجیدگی سے بولی اگر یہ پرسنل سوال نہیں اور تم جواب دینا چاہو تو بتا دو ورنہ کوئی بات نہیں وہ اسے اس کی کہی بات جتا رہی تھی وہ ہلکا سا مسکر آیا نہیں یہ پرسنل سوال نہیں میری طبیعت ابھی بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے مگر صبح سے کافی بہتر ہے اصل میں مجھے سروائیکل پین ہو رہا تھا اوہ تب ہی تم اتنی تکلیف میں لگ رہے تھے تمہاری شکل دیکھ کر ہی پتا چل رہا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ فکر سے اس کی طرف دیکھ کر بولی وہ اس بار جوابا کچھ بھی نہیں بولا تھا تمہاری طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ورنہ میں نے سوچا تھا تمہیں نیپلز کی ایک دو خوبصورت جگہ دکھاؤں گی تاکہ آئندہ تم نیپلز کو صرف منظم جرائم ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے خوبصورت کوسٹل ایریا اور اس کی رچ ہسٹری کے حوالے سے بھی یاد رکھو وہ بے اختیار مسکر آیا تھا تم نے میری بات دل پر لے لی مجھے یقین ہے نیپلز بہت خوبصورت شہر ہے میں نیپلز پہلی بار آیا ہوں مگر میں نے کئی موویز میں نیپلز کی کافی خوبصورت جگہ دیکھ رکھی ہیں لیزا اس کا جواب سن کر مسکرائی تھی چلو پیزا کھاتے ہیں نیپلز آ کر تم نے یہاں کا پیزا نہیں کھایا تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی وہ مسکر آ کر بولی تھی اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا دنیا بھر میں مقبول یہ ڈش نیپلز میں غریبوں کی خوراک کے طور پر تیار کی گئی تھی آج سوچو تو کس قدر تاجب ہوتا ہے وہ اور لیزا نیپلز کی ایک خوبصورت پتھروں سے بنی سڑک کے کنارے واقعے چھوٹے سے ریسٹرنٹ کے باہر میز پر بیٹھے پیزا کھا رہے تھے باہر لگی میزوں پر ان کے علاوہ اور بھی کئی لوگ بیٹھے تھے جن میں کچھ مقامی افراد تھے کچھ ٹورست تھے یہ نیپلز کا وہ حصہ تھا جو تاریخی امارتوں سے بھرا تھا ہر دوسری بیلڈنگ کم سے کم بھی دو تین سو سال پرانی تھی جس ٹرسترنٹ میں وہ پیزا کھا رہے تھے لیزا بتا رہی تھی کہ وہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل اور بہت قدیم تھا ہاں نیپلز میں جب خوراک کی کمی ہو گئی تھی غربت بہت بڑھ گئی تھی تب غریب گھریلو عورتوں نے اپنے بچوں اور دیگر افراد خانہ کی خوراک کے لیے جو کچھ ان کے پاس دستیاب تھا اس سے کھانا بنانا شروع کیا تھا انہوں نے میدہ آلیو آئل پنیر اور چند ہرپز کو اپنے گھروں میں مجود تندور میں بیک کر کے دنیا کا سب سے پہلا پیزا تیار کیا تھا لیزا اس کی بات کے جواب میں پیزا کے دریافت ہونے کی ہسٹری بیان کرنے لگی تھی آج بھی سارے اٹلی میں نیپلز کا پیزا بیس تسلیم کیا جاتا ہے لیزا اسے بتا رہی تھی وہ بھی اس کی طرح کسی بھی طرح کے گوشت کے بغیر والا پیزا کھا رہی تھی شاید وہ گوشت کی دل دادا نہیں تھی پیزا تو مزے کا تھا ساتھ آس پاس کا ماحول بھی بڑا زندگی سے بھرپور سا تھا آس پاس سے گزرتے مقامی لوگ ٹورس بندہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو بور نہ ہو تاریخی امارتوں کے درمیان گھری یہ جگہ واقعی دیکھے جانے اور وقت گزارے جانے کے لائک تھی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیئرز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں